بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز میرے پاس ہیں یہاں پہ بوائل کیے ہوئے آلو یہاں پہ آلو کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کا ویٹ کیا ہے تین پاؤ یہاں پہ میرے پاس یہ آلو ہیں ان آلو کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کی بوائل کیا ہے اس طرح سے بہت ہی ٹیسٹ فول سے آلو بوائل ہوتے ہیں تو آلو کو اس طرح سے بوائل کیا کریں اور یہاں پہ میرے پاس چار ابلے ہوئے انڈے ہیں ان کا یوز کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم آلووں کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں آلووں کو میش کر لینا ہے آلووں کو آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی بہت ہی اچھی طرح سے میش کر سکتے ہیں یا پھر گریٹر کی ہلپ سے بہت ہی اچھی طرح سے گریٹ کر لیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح گریٹر کی ہلپ سے گریٹ کرنے سے آلو بہت ہی سمودھ سا اس کا بیٹر ریڈی ہوتا ہے تو بہت ایزی وی ہے آلوموں کو اس طرح سے میش کرنے کا یہاں پہ اب آلوموں میں ہم کچھ سپائس بھی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ون ٹی سپون میں ڈال لی ہوں کٹی وی مرچ کا ہاف ٹی سپون سے کم یہاں پہ میں نے نمک اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ مائنیز کے ڈال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میں کارن فلور ڈال دوں گی بہت ہی اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا ہمارا آلوم کا بیٹر ریڈی ہو چکے اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں انڈوں کو کس طرح سے اب ہم نے ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ابلے ہوئے انڈوں کو بھی میں گریٹر کی ہلپ سے اس طرح سے گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو انڈوں کو ہاتھوں کی ہلپ سے بھی میش کر سکتے ہیں یہ کر لینے کے بعد اب ہم اس میں بھی پہ دیکھئے ویورز میں نے تھوڑا سا سب سے پہلے اس میں نمک شامل کیا ہے اس کے بعد 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں وائنیز کے ڈال دیئے ہیں ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ڈال دیا کالی مرچ کا پاودر اور یہاں پہ میرے پاس دو مرچیں تھی ایک ہری مرچ تھی اور ایک لار مرچ دونوں کو بہت ہی باریک میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا تو یہ تقریباً ون ٹی سپون میرے پاس یہ مرچیں ہیں اس میں ڈال دیں گے دیکھیں کتنا اچھا لوک آ رہا ہے ان کا اور ساتھ میں اس میں کٹا ہوا ہرہ دنیا بھی شامل کر دیں گے انڈوں کا بیٹر بھی ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد اسے بھی سائیڈ پہ رکھیں گے تو یہاں دیکھئے ویورز ہمارا آلموں کا بیٹر بھی ریڈی ہے اور انڈوں کا بیٹر بھی ریڈی ہے تو چلیے اب ہم ان کے کروکٹس ریڈی کرتے ہیں انہیں کس طرح سے ریڈی کریں گے تو یہاں ہاتھوں کو میں نے آئل سے اس طرح سے گریز کر لی ہے آلموں کا میزہ اس طرح سے ہم اپنی ہتھیلی پہ بہت اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کے بعد اس کے سنٹر میں ہم رکھ دیں گے انڈوں والا میزہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے کور کرتے ہوئے ہم اسے شیپ دے لیں گے تو یہاں دیکھئے میں نے اسے بیزوی شیپ میں ریڈی کیا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے پوٹیٹو ایک کروکٹس ریڈی کر لوں گی تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی بیوٹی فل سے کروکٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم انہیں فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں تو فرائی کرنے سے پہلے اس پہ بہت ہی اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے تو کوٹنگ کے لیے یہاں پہ دیکھئے میں بریڈ کرمز کا یوز کرنے والی ہوں یہ میرے ہوم میٹ بریڈ کرمز ہے ان کی ریسپی اب میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنائے ہیں اور یہاں پہ دو انڈے لیے ہیں میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے دودھ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی کوٹی بھی مرچ ڈال دیں گے اور ساتھ میں دو پنچ میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا اب بہت ہی اچھی طرح سے اسے ہم نے پھینٹ لینے اس کے بعد ہم ایک اس طرح سے پوٹیٹو ایک کروکٹس اٹھائیں گے انڈے میں اچھی طرح سے اسے ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز کا اس پہ کوٹ کرتے ہوئے اسے ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا کروکٹس رڈی ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں سارے بنا کے رکھ لوں گی اس کے بعد ہم انہیں فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے آئل ہمارا بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم کروکٹس اس کے اندر ڈال دیں گے میٹیوم فلیم پہ ہم انہیں فرائی کریں گے بہت ہی حبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی گلیشیز اور بہت ہی بیوٹیفل سے پوٹیٹو ایک کراکٹس میں نے فرائی کر کے یہاں پہ رکھ لیئے تو یہاں پہ میں اسے کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں امید کر دی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی پوٹیٹو ایک کراکٹس کی رسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگے تو میری رسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ